موسیقی السلام و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبات للمتاقین اللہ کیلہ فی شان حبیبہی ان اللہ و ملائقات ہی یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ آپ دعا مانگیں خالق کینات سے دعا ہے کہ خالق کینات ممبر رسول پر مجھے حق ادا کرنے کی تفیق عطا فرمائے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھنا ہے کہ بات کس کی کہہ رہا ہے گنگار ہوں میں تو یہاں پہ اپنی بخشش کی دعا مانگنے آیا ہوں کہ خالق مجھے بخش دی اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَائِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ زیادہ وقت نہیں لوں گا توجہ اس کی ضرورت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَائِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے حبیب میں نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت اللِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا حبیب ہی بھی کتنے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تو جواب سنئے اللہ ہے رب العالمین اس کا حبیب ہے رحمت اللِلْعَالَمِينَ جہاں تک میرے رب کی ربوبیت ہے وہاں تک کے لیے اللہ کے حبیب کو رحمت اللِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا گیا ہے میں آگے بڑھتا ہوں اللہ رب العزت اچھے لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں قرآنِ مجید میں فرقانِ حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ زینہ یحمنونہ بالغیب ویقیمون السلاطہ وممہ رزقنا ہم ینفکون اچھے لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قیم کرتے ہیں اور جو کچھ میں نے ان کو دیا ہے ان میں سے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں میرے دوستوں توبہ کا دروازہ کھلا ہے آپ کوشش کریں اللہ رب العزت سے مانگیں گنے گار ہیں تو اس سے مانگیں اس کی بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں میرے رب کا بات ہے جب بھی کوئی بندہ بشر اللہ رب العزت سے توبہ مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو بخش دیتے ہیں پھر اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آقید و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں دیکھیں صرف ماتم نہیں ہے صرف ماتم کے لئے ہم یہاں پہ نہیں اکٹھے ہوئے بلکہ امام حسین علیہ السلام نے مکمل دین بچانے کے لئے قربانے دی ہے آج ضرورت ہے تو ہمیں مکمل دین اپنانے کی ضرورت ہے نماز بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے ہم کہتے ہیں کہ نماز تو ہم ادا کرتے ہیں لیکن آج سے آپ کوشش کیجئے گا آقید و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں آپ کو فرمان سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈہ کرتے ہیں نباس رسول نے صرف اس لئے قربانی نہیں دی کہ یہی جو یزید تھا اس سے حکومت لینی تھی نہیں اس لئے قربانی دی ہے کہ پورے عالم اسلام کو اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ یزید پلیدہ حرامی ہے اس نے دین شریعت کو ختم کرنے کے لئے اقدامات کیے تھے ساڑھے تین سال کی دور حکومت نے اس نے نباس رسول کو شہید کیا مسجد لبوی میں گھوڑے باندھے اور خانقابہ کو اللہ کے گھر کو آگ لگائی یہ وہ یزید پلیدہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نباس رسول نے یزید کے مقابلے میں اپنے نانا کے دین کو بقا بخشی ہے آج محرون ہے منت ہے تو امام حسین علیہ السلام پر ہے جن کی وجہ سے آج یہ دین جو ہے وہ بچہ ہوگا ہے افسوس ارمان اس گلدائے شہن شہمد نوکرندیاں ایدیاں ازدہ ہیں پہیاں اوہ ہستیاں کتنیاں پاکن کتنیاں زمتاں تیرفتاں دیاں مالکن ساری اکل حساب لاؤن تکا سرے میری کوشش ہے کہ منٹ دو ہیں کجڑے لوگ کربلا نہیں گئے نا اوہ میرے نال عالم تصفر دیوچ کربلا چل دے ہیں بس دو منٹ باستہ ان میں دو منٹ توجہ چاہیے درود پڑو محمد وعالم محمد عزاق ہوتے دے خنجار چلیں دے ہاتھ کیوں کمدائے تے میدہ کون ریئے گھبرانی جنا روکنایا اوہ ٹل گئے ہیں تے ماجود عباس بھیرا نہیں سیدہ دے سجاد میدہ تاں گشو چھے تے بیمار تے لڑان روانیں کارے حس لے نال شہید میں کون ہو باہران ونائیون دیمانیں ازادہ رے کر بلا دا میدانے تپدیوں یارے تین فوجان دی بھیڑے تیران دی برساتے نیزیں دی باریشے میرے امام دے سارے جمعان تس سے مارے گائیں میرے امام دا جسم زخمہ تو چورے زہرہ دا چندوں لکھ فوج دی بھیڑے چھے گھوڑے دی زین تو زمین تے لکھائے ازادہ رہے میرے امام نے زخمی حالت اچھ آواز بھی دیئے ایک کوئی جڑا میری مدد کرے بھین نے بھرا دی گل سنیئے تبی بھی روک کے آ دیئے اوہ جے ویر اجازت دے میں تاوو اوہ میں بچھل میں دان دے آماں مطا سمجھے میں لاوارس ہاں تے تے کنگازی بند کلاماں اوہ زندہ تڑ گلتے رکھ کے گل پناوو اوہ تیری جاتے زرباں کھاواں میں کنلا چارے ہے پردے دی اوہ کی میں بیر میں بہروں آواں ازادہ رہو میرے امام نے فرمایے نہیں بھائن تاں باہر نہیں آمنا تیرے پردے دی خاطف تاں میں مکہ چھوڑے ہیں مدینہ چھوڑے کر بلا دی سرزمین تے اکتر تن دی قربانی رتیے ازادہ روجلہ میری سائن نوں خیامی جو باہران ون دی اجازت نہیں ملی میری سائن رت رنیے تے روکیا دیے اوہ ہتھنا لکوائنی جرنائے لپنے تے ہڑ کے کون ساڑ میں مارا اوہ جڑ پاس نظار بھمیں دیاں ہنے دشمن ویر چدار آوازان دہے بارش تیر تنے زیاں دی تے ساڑ سر تے ہن تلواراں اوہ پیادن مار اوہ ویر زنب دا تے پیاروں ون پر تے داراں ازادہ رہنو ملون آئے جہیں داراں دی دیاں دے وال کھلوائن جہیں محمد تو مدینہ چھوڑایاں جہیں داراں دے پاس تو ہتھ چڑایاں شمر ملون نے حفظ خنجر لہرات کے اپنے آمن دی دلالی تیے میرا امام حقل مار کے عدی ظالمہ ہیا کر میرا ریا جو کوئے نہیں ہر پاسوں مارو مارو دی آوازے ازادہ رجلہ آواز میرے امام دی بھی دے کنہ دے پیئے میری سائن میدان چاہئے بابے کو بھلے لیو یک شامی دے کولا کھڑیے میری سائن نکے نکے حق پت کے عدیے شامی آیا یہ لاواز تیرہ سا میرا بابا گتھ لتھائے میں کو بابے دی آواز آن دیئے پر بابا نظر نہیں آن دا اے ظالمہ دے بچی رسا تیرے بابے دا کیا نہ آئے میری سائن نے فرمایا ہے شامی آیا میرے بابے کو حسین غریب آدن ازادہ روئی اس ظالمہ تیر کمانچ پائے میری سائن کو آدھائیں تیر دے پچھوں لگی وان جی کوئے تیر بن لگ سی اوہ تیڑا بابا سی ازادہ رو میری سائن تیر دے پچھوں لگا شروع کی تہے تیر سفر کریں دویا میرے امام دے سجد پاسد پی باس دویا میرے امام دے دھال نکلیے ازادہ رو پھر کو آندھا دیکھ کے میرے امام رو کیا دے غازیا اٹھی دیکھ تا سعید میں کو دھی دے سامنے تیر پلگ دن ازادہ رو آئی زخمی پیوکو ملان کی تیو تے ویچ بندے سین سکینہ ہاں مکتال ویچ نوان پیو دھی دا ملاقات دا جب کرینہ اب آزان دے پیو سل چمیا دھی گال چمیا تے آیا موتے سرخ پسینہ رنگ بدل گیا مظلوم آدہ ہو جہا نظر شمار کمینہ موسیقی